آج بنائیں گے وائٹ بیف کڑاہی بہت دنوں سے دلچارا تھا اس کڑاہی کو کھانے کو لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو جی ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے تو آئیے بناتے ہیں مل کر وائٹ بیف کڑاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ون کے جی بیف اور اس کو دھو کے چھوٹے پیسز کروائیں ہم نے بوٹی کے یہاں برطن میں شامل کر دیا ہے اور ایک پاو کے قریب ہم نے لیا ہے یہاں پہ پیاز پیاز کو رفلی کٹ کر کے شامل کر دیں گے ایک پاو جتنا ہی آپ نے پیاز لینے اسے کامیہ زیادہ نہیں لیں گے اس میں اسی میری میٹ کے حساب سے اگر آپ چیزیں بنائیں گے تو آپ شادیوں پر جو وائٹ بیف کڑا ہی کھاتے ہیں اس جیسا ٹیسٹ ہی آپ کو اس میں ملنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز شامل کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں شامل کریں تو نمک شامل کرنے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کریں گے اس پانی شامل کرنے کے لئے دو اپشن آپ کے پاس اگر تو آپ کو ویٹ لگائیں گے تو اس میں پانی جو ہے وہ تھوڑا آپ کو کم ڈالنا پڑے گا اور اگر آپ اس کو ویسے گلانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ زیادہ جائے گا تو تقریباً دو گلاس فول بھر کے یہاں پہ پانی کے میں نے شامل کر دیا ہے کیونکہ میں اس کو ویٹ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لڈ لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے جیسے اس کی سٹیم رموو ہوئی ہے تو ہم نے ڈھکن جو ہے اٹھا لیا ہے اور دیکھیں جی ماشاءاللہ پیاز بھی گل چکا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھے سے گل بیف گل چکا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا پانی ہے اب ہم فلیم تیز کریں گے اور اس کو جو ہے ہم پانی جو اس میں ہے بھی وہ اس کو ڈرائی کر لیں گے بیف کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تو وہ نہیں گلہ تو آپ اس کو دوبارہ سیویٹ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس کو چیک کر لیا ہے بیف جو ہے وہ بہت اچھے سے یہاں پہ گل چکا ہے بس پانی جو ہے اس کو اب ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور فلیم جو ہے وہ ہم تیز کریں گے تھوڑی تاکہ جلدی سے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور ہم اس کڑاہی کو بہت جلدی جلدی بنا سکیں اور اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ آپ کو کوئی بھی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو جی دیکھیں آج ہم نے فلیم تیز کر کے یہاں پہ یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیا ہے اور جی دیکھیں یہاں پہ گھی شامل کیا ہے ابھی میں نے تو گھی جو ہے تقریبا آپ نے ایک پاؤ کے لگ بگ یا تھوڑا سا کام اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے گھی کے ساتھ اس کی بھونائی بہت اچھے سے اور ہم پاکستانی اور خاص کر پنجابیوں کے کانوں کی لاجوا بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے اس کی بھونائی جو ہے وہ خوب کی جاتی ہے بے شاکہ اس میں غزائیت رہے یا نہ رہے تو جی اب ہم اس کو بھون لیں گے بہت اچھے سے تو جی دیکھیں اچھے سے بھون رہا ہے سالنٹ مارا یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ادرک لیسن اور سبز میچیں تقریباً دس سے پندرہ یا بارہ جتنی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا یا آپ کوٹ لیں گرائنڈ کی ہوئے مسالے کی نسبت کوٹے ہوئے مسالے کی جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ اس کا آتا ہے تو جی برطن کو اچھے سے صاف کریں گے اور یہاں پہ شامل کر دیا ہم نے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں ادرک لیسن اور سبز میچیں سبز میچیں بارہ سے پندرہ ہم نے یہاں پہ شامل کی ہیں یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیت زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس مسالے کے ساتھ اس کی دوبارہ سے کریں گے بہت اچھے سے بنائی اور یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واش کر چکے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ دیکھیں اچھے سے بن رکھ چکا ہے سالنگ گھی بھی چھوڑ دیا اچھے سے اب یہاں پہ ہم نے خوشک دنیا کا پاورڈر شامل کیا ہے اور زیرہ پاورڈر شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون خوشک دنیا اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر شامل کریں گے ایک کلو بیف کے لئے اتنے مسالے کافی ہیں دو سے تین ادد سبز مرچیں کٹ لگا کے شامل کریں گے ڈنڈی سمیتھی میں نے شامل کر دی ہیں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ سے بنائی کریں گے اس کی آج کل مرچوں میں جو ہے وہ کیڑا وغیرہ ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اس کو کٹ لگا کے ہی شامل کریں میں نے بھی یہاں پہ کٹ لگا کے دیکھ کر ان کو شامل کیا ہے سالن میں سابت سبز مرچالے سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے سالن کا تو جی میڈیم سی فلم پہ اب ہم اس کی مزید بھونائی کریں گے ابھی تو جی اب ہم اس میں شامل کریں گے دہی دہی کو الکاسا پھینٹیں اور تقریباً اس میں دو سو گرام کے قریب ہم دہی شامل کریں گے تو دہی شامل کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ اور اب دہی کا پانی جو ہے وہ ہم ڈرائی کر لیں گے اور جس ٹائم پہ آپ کوئی چیز وائٹ سالن میں ڈالیں تو آنچ کو ہمیشہ کم کر لیں تاکہ دہی کی پھٹکلیاں سی نہ بنیں اور یہ جس طرح خراب ہو جاتی ہے کوئی چیز اس طرح کا نہ بنیں اور اگر اس طرح سے پھٹکلیاں بن جائیں گے دہی کی تو وہ جترہ مرجی سالن کی بھونائی کر لیں وہ ختم نہیں ہوگا اس لئے فلیم کو بند کر دیں اور اس کے بعد ہی آپ دہی اس میں شامل کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دہی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے میں نے فلیم آن کر لی ہے اور بھونائی کی ہے اس کی اور جس کے بعد دیکھیں شامل کیا ہے اس میں ہم نے یہاں پہ سفید میرچ کا پاورڈر کیونکہ ہم وائٹ بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے جو وائٹ پیپر یعنی سفید میرچ کا ہی استعمال کریں گے تو ہم نے اپنے ٹیسک کے اکورڈنگ اس میں شامل کر دی ہے اور جی اس کے بعد دیکھیں ہم شامل کریں اس میں کریم اور کریم کا یہ چھوٹا پیکٹ ہے میرے پاس لیکن یہ سارا میں یہاں پہ شامل نہیں کروں گی تقریباً پانچ سے چار چمچ کے برابر جو ہے پانچ سے چھ چمچ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں فل بھر کے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے فلیم جو ہے تھوڑی کم کر لیں گے اس ٹائم پہ اور اس کی کریں گے اس کے ساتھ بھونائی یہاں پہ تھوڑی اور جیسی ہی یہ بھون جائے گا کریم ڈالنے کے بعد تو اس پہ شامل کریں گے ہم کٹی ہوئی سبز میچیں اور سلائسز میں کٹ کیا ہوا ادھرک تو اس سے جو ہے ٹیس مزید اچھا ہو جائے گا اور تھوڑی دلڑ لگا دیں گے تاکہ مسالوں کا ٹیس جو ہے وہ اچھے سے نکل کے آئے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلیلہ پانچ سے چھے منٹ کے بعد بہت دمبلی فلیم پہ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اور جس کے بعد ماشاءاللہ سے سالن کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلیلہ ہماری بہت ہی مزیدار سی بیف کڑاہی بن کے بیف وائٹ کڑاہی بن کے رڈی ہو چکی ہے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیکی اور ٹیسٹی بنی ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ بنائیں گے تو ہن سے بھی زیادہ مزیکی اس کو بنا پائیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ بھی زیادہ مسالے ڈالیں تب بھی ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی اتنا ہوتا ہے کہ سالن جو ہے وہ بہت ہی مزیکہ لگتا ہے تو جی میرا تو بہت دنوں سے چل چاہ رہا تھا اس کو کھانے کو اور بہت مزیکی بھی بنی تھی آپ لوگوں کو اگر پسند ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور ضرور بتائی گا کہ کیسی بنی ہے آپ لوگوں کی یہ کڑاہی تو جی دیکھیں دوبارہ سے گانش کر دیں گے تھوڑا سا تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبدست ٹیسٹ بنائے تو ضرور آپ بھی اس کو بنائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کا وزٹ بھی ضرور کریں اور ویڈیوز اگر پسند ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے بھی شیئر ضرور کریں جزاکل